سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ان کے جسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں سلطان نے کہا آگے کہو جسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو جسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جدو جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے جسوس نے کہا کہ انہی کوئی شک نہیں لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا صرف قتل و غارت صرف لاشیں جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مکتول سلطان بیچین ہو کر اٹھے اسی وقت عالم سے ملنے کی تھانی ملاقات بیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترقیب بتائیے کہ بیت المقدس کو ازاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے عالم نے کہا دعا کریں سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری سلیبی فود سے بھی زیادہ خطرناک ہے سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کار دی وہ بری طرح چکھنے لگا اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کار دوں پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا یہودی عربی بہو بھی جانتے تھے جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب ختموں میں عام ہو چکا تھا بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے روان دعا ہے آخر کیوں لوگ اسلام کو بدعظم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مدعوہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں